بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بارہ بچ کے اکتیس منٹ ہے ڈیڑھ بجے تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا اس کے بعد کسی ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس دوران حکومت پاکستان اور تحریک لبائک پاکستان ان دونوں کے درمیان میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اس سے پہلے دو مرتبہ مذاکرات ہوئے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا کوئی فائنل نتیجہ نہیں آ سکا البتہ یہ تیسری مرتبہ فائنل راؤنڈ اس کو کہا جا رہا ہے اور اس مذاکرات میں وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کے وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہے دوسری جانب تحریک لبائک پاکستان کا اپنا وفد ہے تحریک لبائک کے کیا ایکچولی مطالبات ہیں وہ مطالبات جو ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان کا پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سادھ رزوی اور جو کارکنان ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے جب وہ رہا ہوں گے تو اس کے بعد ہی ہم اپنا دھرنا ختم کریں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبائک نے پورے پاکستان میں کال دی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کال دیتے رہے اور اس سے پہلے گورنمنٹ کو وان کرتے رہے کہ اگر آپ نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا تو ہم بیس مارچ کو یتیم خانہ چوک لاہور جہاں پہ ابھی بھی مرکزی دھرنا ہو رہا ہے وہاں سے اپنے مارچ کا آغاز کریں گے اور اسنابات کو بند کریں گے آپ کو اب یہ یاد کرا دوں کہ بیس مارچ اب ہو چکی ہے اور مارچ کا آغاز نہیں کیا گیا تحریک لبائک کے ایک امیر ہے کے پی کے ان کی جانب سے ایک وائس میسج بھی سرکولیٹ ہوا ہے یا ان کا ہے یا نہیں ہے بارال اس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ بتا رہے اتنٹک ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کا ہی وائس میسج ہے کہ ہم مارچ نہیں کر رہے آپ لوگ مرکزی جو دھرنا ہے یتیم خانہ چوک وہاں پر بیٹھے رہے تو پہلا مطالبہ ساد رزوی اور ان کے کارکنان کی رہائی کا ہے دوسرا مطالبہ ہے کہ جناب شیخ رشید سے استفاہ لیا جائے جو کہ وزیر داخلہ ہے اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے یہ تین مطالبات رکھے گئے ہیں ساد رزوی کے اوپر اس وقت دو قتل کے مقدمات ہے دشتگردی کے مقدمات ہے اور دیگر املاک کو نقصان پہنچانے انتشار کے مقدمات ہے اور لوگوں کو بڑھکانے کے مقدمات ان کے اوپر درج ہے وہ اس وقت پولیس کے حراست میں ہیں ساد رزوی سے ایک علماء کے وفد نے جیل میں ملاقات بھی کی پانچ گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی اس کا بھی کسی قسم کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا البتہ جو مطالبات سامنے آئے اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ تحریک لبائک کو جو بین کرا دیا گیا ہے کل ادم کرا دیا گیا ہے یہ جو ٹیک ہے ان سے یہ ہٹایا جائے فوری طور پر کیا یہ سب کچھ ممکن ہے یا نہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ساد رزوی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ پولیس کو قتل کیا وہ جو جانے مانے کارکن ہے ان کو سب جانتے پولیس کو بھی بتایا سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی بتایا اور تحریک لبائک کی جو قائدین ہیں ان کو بھی بتایا کہ یہ لوگ اس میں ملوث رہے تو ان کی رہائی کسی صورت ممکن نہیں ہے اگر ایسا ہوگا تو قانون اس وقت ناکام ہو جائے گا دوسرا شیخ رشید کا استفاہ اگر استفاہ لیا جاتا ہے تو اس سے بھی ایک یہ میسج جائے گا کہ ریاست کمزور ہو چکی ہے ایک مطبہ پھر سے جس طرح کچھ عرصہ پہلے ایک استفاہ لیا گیا تھا وزیر قانون سے جب نواز شریف کا دور حکومت ہے تو یہ والی شرط بھی کسی صورت پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تیسری اس میں یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے اور اس حوالے سے اب وزیرعظم کا جو بیان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وزیرعظم نے قوم سے کل خطاب کیا بہت کھل ڈل کر بہت آسان الفاظ میں بات کی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی عام پاکستانیوں کو جو کہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایکچلی ملک میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہوا تھا اور معایدے سے پہلے ہی تحریک لبائک نے جناب یہ پیغامات جاری کر دیئے سوشل میڈیا پر کہ جناب کے ذریعے ایک بل لے کے آئے گی اور پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی لیکن یہ اب اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بل لے کر آئے دستی کام ہو گیا اور چلے گے اگر فرانس کے سفیر کو بھیجا جاتا ہے واپس یہ وزیرعظم کا بیان ہے تو اس سے دوسرے جو یورپ کے ممالک ہے وہ بھی پاکستان کو چھوڑ دیں گے اور اس سے پاکستان دنیا کے اندر آئیسولیٹ ہو جائے گا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور بھیج دیا جائے واپس پھر وزیرعظم نے یہ بات کی کہ ہوا کیا ہے کرائم کیا کہا پہ ہوا ہے فرانس میں اور ہم لوگ پروٹیسٹ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنے ہی املاک کو اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی شہریوں کا سکون برباد کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جتنی اموات ہوئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے ہونا یہ چاہیے وزیرعظم نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کے اوپر انٹرنیشنلی آواز اٹھائے بڑے بڑے فارمز پر جائے اور تمام جو اسلامی ممالک ہے ان کے سٹیٹ ہیٹس کو اکٹھے کرے اور پروپر ایک چینل کے ساتھ چلے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بلالیا اور اس کے بعد مٹی ڈال دی اور بیٹ گئے یہ ایسا نہیں ہوگا پروپر ایک چینل کے تھرو ہم لوگ چلے سب لوگوں کو جمع کرے اور پھر جا کر یورپی یونین میں ینائٹیڈ نیشنز میں اور اوائی سی میں جتنے بڑے سیمٹس ہوتے ہیں اس میں جا کر بتائیں کہ بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے کوئی قریب ہے ہمیں ان سے کتنی کوئی محبت ہے تو آپ لوگ جو ان کے خلاف گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس طرح کی گستاخیہ کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے اور وزیرعظم نے یہاں تک کہا کہ ہم اس طریقے سے اب چلیں گے اس طرح کا ایک پروسس چلائیں گے کہ مغرب کے اندر یعنی یورپ کے اندر بیٹھ کر بھی اگر کوئی گستاخیہ کا سوچے گا تو اس کو خوف آئے گا انہوں نے اس کے ایکزمپل ایسے دی کہ یہودیوں کے ہولوکارٹ کے بارے میں یورپ میں امریکہ میں باتشیت ہوتی تھی لیکن یہودی جو کہ بہت کم تعداد میں ہیں لیکن وہ منظم طریقے سے چلے انہوں نے ہر فورم پر آواز اٹھائی اور آج ہولوکارٹ کے حوالے سے کوئی کہی پر بات نہیں کر سکتا اس پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا دیکھتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے دوسری جانب وزیرعظم کا جو بیان ہے اس نے بھی جو مذہبی طبقہ ہے ان پر کافی اثر ڈالا ہے اس کا ریاکشن آپ جا کر ٹوٹر پر دیکھ سکتے اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے وزیرعظم کے جناب وہ واقعی محافظ ختم نبوت ہے محافظ ناموس رسالت ہے کیونکہ وزیرعظم نے جو اپنا مدہ رکھا اپنا بیان اپنا مقدمہ رکھا وہ بہت آسان الفاظ میں رکھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیرعظم نے اس سے پہلے بھی یونائٹی نیشنز میں جو سپیچ کی اسلامفوبیا کے ٹاپک کو چھیڑا اس ٹاپک پر بات کرنے کو کوئی اسلامی لیڈر تیار نہیں ہوتا بہت سارا ڈر بہت سارا خوف ہوتا ہے اور پاکستان جیسا ملک جو کہ معاشی طور پر بہت ہی کمزور ہے آئی ایم ایف کے کرزے ہیں ایف ای ٹی ایف کے تلوار ہم پر لٹک رہی ہے تو ہم ایسے ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے اس کے باوجود تمام خطرات کو بھی سامنے رکھا اور اس ٹاپک پر بات بھی کی اور دنیا کو ریالائز کروایا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے پھر وزیراعظم اس چیز پر بھی زور دیتے رہے ہیں مسلسل کئی عرصے سے دے رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کو ریالائز کروانا ہے ان کو بتانا ہے کہ ایکچولی پیغمبر علیہ السلام تھے کیا انہوں نے امن کے لیے کتنا کام کیا ہمارا جو قرآن ہے وہ امن کے لیے کتنا کام کرتا ہے انسانی حقوق کے لیے قرآن کے اندر کتنی کوئی آیتیں موجود ہیں کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں ان لوگوں کو یہی سمجھ ہے کہ بس صرف ہر داڑی والا جناب دہشتگرد ہے ملکی حالات جس طرف جانے چاہیے تھے جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ بہت خوفنات تھے لیکن الحمدللہ اللہ نے اس سب سے بچا لیا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر بار بار نام نہیں لیتا جس طرح سے اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے ملک کا سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہڑتال کی کال دے رہے تھے ان سب کے منصوبے بھی تقریبا تقریبا ناکام ہو چکے ہیں وہ اپنے مقاصد کے اندر فیل ہو چکے ہیں وزیر عظم نے ایک اور بات کی کہ جناب جس طرح سے ہندوستان سے نیٹورک ایک آپریٹ کیا جا رہا ہے ویٹس ایپ گروپ کو چلایا جا رہا ہے ٹویٹر پر ٹرینڈز کیے جا رہے ہیں فیک جالی اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیول وار ہو چکا ہے تو پاکستان میں اگر آپ لوگ فرانس کے خلاف احتجاج کرتے تو اس سے پاکستان کی سلامتی تک کو خطرہ ہو سکتا ہے سلامتی کو خطرہ ہوا ہے کہ ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے دنیا حیران تھی کہ پاکستان میں سیول وار ہو رہا ہے ہوا کہا تھا کہ ایک علاقہ ایک روڈ وہاں پر ایک جھڑپ ہوئی جو کہ افسوسناک تھی جس میں پولیس والوں کو کڈنیپ بھی کیا گیا پھر اس کے علاوہ جو مظاہرین تھے ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور وہ دین مظاہرین جو ہے ان کی ہلاکت کی خبریں بھی سامنے آئی تو ایک کلیش ہوا اتنا بڑا کلیش نہیں تھا کہ اس کو آپ سیول وار میں کنورٹ کیا جائے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ ایسے واقعات کو غلط طریقے سے ریپریزنٹ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھتے ہیں اس معاملات میں آگے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہماری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو خوش اسلوبی کے ساتھ ہو دونوں جو فریکین ہیں وہ آپس میں مان جائے کمپرومائس کر جائے اور کوئی تیسرا درمیانی آراستہ اختیار کر لے میری نظر میں درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا جائے گا اور ایک ویڈیو پوسیبل ہو سکتی ہے کہ سادرزوی کی ریلیس کر دی جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے پاکستان ہمیشہ زندہ بات